اگر آپ فائیور یا ایسی ہی کسی دوسری فری لانسنگ ویب سائٹ پر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ گرافک ڈیزائن کے کیٹیگری میں بینر اور ایڈز کی کافی زیادہ مانگ ہے اور یہ یہاں پر کافی تعداد میں بک رہے ہوتے ہیں یہ بینر یا ایڈز بنانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے آپ کسی بھی ویکٹر ڈیزائن یا جو راستر ڈیزائن کا سوفٹر ہے اس کے اندر یہ بینر آسانی سے بنا سکتے ہیں اور ان کو بنا کے آپ ایسی ویب سائٹ پر اس سروس کو آفر کر کے اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں آپ کو بینر ڈیزائن کرنا سکھاؤں گا تو چلیں شروع کرتے ہیں ڈیٹرٹس پر خوش آمدید میرا نام شاہ مہیند دین ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ خوبصورت بینر جو ہے وہ ڈیزائن کرنا سکھاؤں گا اس بینر کا جو سائز ہے وہ نائل ہنڈرڈ بائی تھری ہنڈرڈ ہے اور میں اس کو کراس پلیٹران فری گریویٹ ڈیزائنر کے اندر بنا رہا ہوں اگر آپ کے پاس گریویٹ ڈیزائنر نہیں ہے اور آپ اسے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیزائنر ڈاٹ آئی او پر جائیے اور یہاں سے آپ اسے میک وینڈو اور لینکس تینوں آپریٹنگ سسٹم کے لیے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ اسے آن لائن بھی استعمال کر سکتے ہیں گریویٹ ڈیزائنر کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد انسٹال کرنا بہت آسان ہے جس سے آپ دیوسرے پروگرام انسٹال کرتے ہیں ایسے ہی اسے انسٹال کر لیجئے اور اس کے بعد اسے اوپن کر لیجئے میں لینکس او ایس یوز کرتا ہوں اور اس کے اندر یہ ایپ ایمیج کی صورت میں یہ پروائیڈ کیا جاتا ہے میں نے اس کو اوپن کر لیا ہے تو بینر ڈیزائن بینر جو ہیں وہ بینر یا ایڈز وہ مختلف سائز میں ڈیزائن کیے جاتے ہیں بعض دفعہ یہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں تاکہ ان کو ویب پر کہیں پر شائع کیا جا سکے اشتہار کے طور پر یا سوشل میڈیا پر اس کو شائع کیا جا سکے یا پھر بعض دفعہ ان کو پرینٹ بھی کیا جاتا ہے تو جو گریوٹ ڈیزائنر ہے اس کے اندر یہ دونوں سہولیات موجود ہیں آپ دونوں طرح کی بینر جو ہیں وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں تو یہ سیمپل سا جو بینر ہے اگر میں اس کو آپ کو اس کی دکھا سکوں آؤٹپوٹ تو یہ کچھ ایسے نظر آئے گا جب ہم اسے ایکسپورٹ کریں گے جی پیک یا پین جی میں تو یہ والا بینر ہے دیکھیں یہ اس کا سائز جو ہے وہ 900 by 300 ہے تو یہ بینر بنانے کے لیے سمپلی آپ یہاں پر فائل میں جائیے اور نیو ڈیزائن پر کلک کر دیجئے سائز جو ہے اس کی ویڈت ہے 900 پکسل اور جو ہائٹ ہے وہ 300 پکسل میں اس کو تھوڑا سا زون کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طرح سے نظر آ سکے یہ جو بینر ہے اس کے لیے میں ایک ایمج یوز کر رہا ہوں اور جس کا لنک جو آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا ساتھ ہی ساتھ یہ کچھ آئیکنز ہیں جن کو میں پیٹرن کے طور پر یوز کر رہا ہوں تو یہ جو آئیکنز ہیں یہ میں نے فلیٹ آئیکنز ڈاٹ کام سے ڈاؤنلوڈ کی ہیں آپ بھی وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بیک گراؤنڈ ہی بناتے ہیں یہ آئیکنز جو میں نے یہاں سے کیے ہیں ڈاؤنلوڈ ان کو میں گریوٹ ڈیزائنر کے اندر اوپن کر لیتا ہوں ان کو سب کو سلیکٹ کر کے ڈریک کر کے یہاں پر ڈراب کر دیجئے یہاں سے ان کا سائز جو ہے وہ چھوٹا کروں گا میں یہ سائز ہے کی پریشو پر کلک کر دیجئے اور سائز ان کا کر دیجئے ٹوئنٹی پکسل یہ دیکھئے سوری کنٹرول زی سارے سلیکٹ کرنے ہیں میں نے یہ سارے دیکھیں اب سلیکٹ ہو چکی ہیں اور اب ان کا سائز ٹوئنٹی پکسل کر دیجئے اگر یہ بہت چھوٹے ہو گیا ہوں تو سائز آپ یوں ہی بڑھا سکتے ہیں خوٹی پکسل میں رہا ہے ٹھیک رہے گا اب ایک ایک کر کے ان کو الہدہ کر دیجئے اور ان کو یہاں پر اپنی مرضی سے سیٹ کر لیجئے باز کو نیچے باز کو اوپر ایسے تاکہ ایک پیٹرن سا جو ہے وہ بن جائے یہ بن چکا ہے ان سب کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور ان کو یہاں لے آتا ہوں اس کو میں تھوڑا سا اوپر کر لیتا ہوں یہاں پر اور یہ جو ہے ان کو بھی مزید تھوڑا سا سیٹنگ ان کی کر لیتے ہیں اب میں ان کو سیلیکٹ کروں گا ان سب کو اور کنٹرول جی پریس کر دوں گا کنٹرول جی پریس کیا تو اب یہ ایک گروپ بن گیا ہے گروپ بنانے کے بعد اب میں یہ کروں گا کہ اس پورے گروپ کو سیلیکٹ کیا ہے اگر آلٹ اور شفٹ کو پریس رکھتے ہوئے میں ڈریک کروں تو یہ ایک بلکل ترتیب سے ایک سید میں جو ہیں وہ یہ کپی ہوں گے ڈپلیکیٹ ہوں گے تو اب میں یہ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر رائٹ کلک کرتا ہوں جو کپی کیا ہے اور کر دیتا ہوں فلپ ورٹیکل اس سے یہ الٹے ہو گئے ہیں اور کنٹرول جی سے دوبارہ میں ان کو ان ڈو کرتا ہوں اور فلپ ہرزینٹل کرتا ہوں یہ دیکھئے اچھا اب کیا کرتا ہوں میں ان دونوں کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور کنٹرول جی دوبارہ پریس کرتا ہوں یہ ایک اور گروپ بنا گیا آلٹ اور شفٹ سے دوبارہ ڈریک کر لیتا ہوں نیچے اور اب ان دو گروپ کو میں کنٹرول جی کے ذریعے ایک اور گروپ بنا لیتا ہوں آلٹ شفٹ سے ان کو بھی ڈریک کر لیتا ہوں اور ایک دفعہ پھر کروں گا میں ایک مزید گروپ تاکے بن جائے اور یہاں پر ایک سیٹنگ جو اور میں کروں گا وہ ہے ویو میں جاؤں گا میں اور یہاں سے ویو موڈ جو ہے وہ آؤٹپوٹ ویو کر دوں گا تھوڑا سا زون کر لیتا ہوں میں چھوٹا کر لیتا ہوں سے زون کر کے اور ان کو شفٹ پریس رکھتے ہوئے میں ڈریک کرتا ہوں یہ دیکھیں ان کا سائز جو ہے وہ بڑا ہو چکا ہے یہ چند سیکنڈ لیں گے اور دیکھیں اب جو ہے وہ ہمارا پیٹرن کسی حد تک بن گیا ہے کنٹرول جی کے ذریعے اس کو ایک اور گروپ بنا لیا ان تینوں کو سلائٹ کر کے اور میں نے اس کا نام رکھ لیا پیٹرن اور اس کو میں کر دیتا ہوں سینٹر ورٹیکل اور سینٹر ہاریزنٹل یہ ہمارے پیٹرن کے طور پر کام کرے گا اس کو میں اس کا جو اپیسٹی ہے وہ کام کر کے ٹین کر دیتا ہوں یہاں سے آپ اس کے اپیسٹی کام کر سکتے ہیں ٹین کر دی میں نے اور اب میں اسے لاک کر دیتا ہوں لاک کرنے کے بعد اب جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے اس کے اوپر میں کام کروں گا یہاں سے آپ کلر پر کلک کیجئے اور ادھر سے آپ یہ ریڈیکل گریڈینٹ پر آ جائیے میں ییلوش کلر کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کلائنٹ کی یا جس نے بینر بنوالا ہے اس کی یہ ڈیمانڈ تھی ییلوش کلر کا تو میں ویسا ہی جو ہے وہ کلر سیلیکٹ کروں گا اس کے لیے یہاں سے آم لائٹ تھوڑا سا ییلوش کلر کریں گے اور یہ تھوڑا سا اورنج کی طرف جا رہا ہے اور یہ والا کلر ٹھیک رہے گا اور اس کلر کو سیلیکٹ رکھتے ہوئے اس کو بھی میں یہاں سے پہلے یہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور پھر اس کو ڈورک کر دیتا ہوں تھوڑا سا لائٹ کر دیتے ہیں یہ کلر آپ اپنے کلائنٹ کی مرضی سے منتخب کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ تیار ہے اب یہ کافی حد تک اس بیک گراؤنڈ سے ملتا جلتا ہے یہاں پر تھوڑے سے کلر ڈیفرنٹ استعمال کی ہیں آپ چاہیں تو یہاں سے کلر لے سکتے ہیں میں اگر یہاں سے یہ والا کلر لوں اور اس کو میں ادھر کپی کرنا چاہوں تو یہ بڑا آسان ہے سمپلی یہاں جائیے اور یہاں سے مجھے کوڈ کپی کرنا ہوگا یہ کوڈ ہے اس کا کلر کوڈ کنٹرول سی سے میں نے کپی کر لیا اور یہاں آکے میں یہاں پر پیسٹ کر دوں گا یہ والا پیسٹ ہو گیا جو والا اب دیکھیں یہ ویسا ہی تقریباً ہو چکا ہے تو اب جو ہے وہ image مجھے یہاں پر شامل کرنی ہے تو اس کے لیے یہ میرے پاس image ہے اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا اسی ویڈیو کی description میں تو اس کو آپ چاہیں تو یہاں سے drag کر کے لیے آئے یا پھر اگر چاہیں تو فائل میں جائیں import میں اور place image پر کلک کر دیں اور یہاں سے یہ والی image جو ہے وہ select کر لیں یہ png میں image ہے background اس کا پہلے ہی ختم ہو چکا ہے تو یہ ایسے ہی ہمارے پاس آ جائے گی اب دیکھیں اور کیا کیا ہمیں add کرنا ہے یہ والے جو چیز ہے یہ ہم بنا لیتے ہیں text یہی سے میں copy کر لیتا ہوں اور یہاں پر دو جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں ہم یہاں سے جائیں گے ellipse tool میں اور circle بنائیں گے circle بنانے کے لیے shift press رکھئے اور drag کیجئے client کی demand تھی کہ red color کا جو ہے وہ circle ہونا چاہیے اگر آپ freelancing کریں تو میری آپ کو یہی نصیحت ہے کہ آپ جائے جیسا client چاہ رہا ہے ویسے color use کیجئے اس سے ہٹ کے نہ استعمال کیجئے چاہے وہ کتنے ہی برے یا بد نماغ کی ہونا ہو کیونکہ اسی صورت میں آپ client کو خوش رکھ سکتے ہیں اور جب client خوش ہوگا تو آپ کو پیسے ملیں گے یہ یاد رکھی کنٹرل سی سے میں copy کر لیے circle کو اور کنٹرل shift v سے میں نے paste کر دیے اور اس کو میں تھوڑا سا ادھر کر لیتا ہوں تھوڑا سا نیچے کر لیتا ہوں arrow کی کی مدد سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو جو میں shortcut keys use کر رہا ہوں وہ یہاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اچھے یہ جو اوپر والا circle ہے اس کا جو color ہیں وہ میں gradient میں دوں گا تو اس کے لیے radical gradient میں نے select کی ہے اور یہ جو dark ہے اس کو ہم تھوڑا سا light color use کریں گے light red use کریں گے ہم اسی کو copy کر لیتے ہیں اور یہاں پر بھی یہ والا paste کر کے اس کو میں مزید light کر دیتا ہوں تو کچھ ایسا جو ہے وہ ہم نے یہاں پر circle سا بنانا ہے تو اس کے اندر text لکھنے کے لیے یہ text tool ہے لٹو font use کیا جا رہا ہے تو یہاں پر یہ میں نے text paste کیا اور یہاں پر ہم لکھیں گے price چاہیں تو وہاں سے copy کر لیں یا پھر میں خود لکھ دیتا ہوں dollar seven point five only price ہے تو یہاں پر لکھتے ہیں ڈالر ڈالر seven point five only تو اب جو ہے وہ اس کو select کرتے ہیں اور یہاں سے جو point ہے وہ ہم نے select کرنا ہے جو کہ ہے لٹو ل اے ٹی او لٹو یہ آ گیا ہمارے پاس اور لٹو میں جو اس کا point weight ہے وہ ہم نے کرنا ہے heavy اور اس کو میں center کر لیتا ہوں یہاں سے پکڑ کے اسے یہاں لے آتے ہیں size اس کا ٹھیک ہے i think color اس کا white کر دیتا ہوں اب ہم جو ہے وہ اس کو بھی ہم rename میں کر لیتا ہوں burger اور اس کو min lock کر دیتا ہوں پھر وقت یہ تین جو ہیں یہ price کے لیے ہے control یہاں سے ایک new layer group بنا لیں اور ان کو drag کر کے اس کے اندر ڈال دیں تینوں کو select کر کے اور اس کا نام رکھ لیں آپ price یہ جو دو circle ہیں دو ellipse تھے ان کو ایک group بنا لیتے ہیں control g سے بنا لیا group میں نے اور ان دونوں کو select رکھتے ہوئے text اور group کو select کرتے ہوئے میں نے یہاں سے center کر لیا شیف تھوڑا سا اوپر اور یہ دیکھئے یہ قریب قریب اس کے mid میں ہے اب ہم جو مزید text ہے وہ دیکھتے ہیں وہ کیا کیا ہے limited time offer buy one get one free اوکے اور چلیں یہ والا add کر لیتے ہیں text یہاں پر لکھیں گے limited time offer یہاں سے آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے اور وہ ہے اس کو میں ختم کرتا ہوں یہاں پر ایک نیا group بنا لیں text اور اس کو select رکھتے ہوئے میں یہاں پر add کرتا ہوں ایک layer اور یہاں پر ہم لکھیں گے limited time offer اس کا font جو ہے وہ بھی لاتو ہے میں دیکھ لیتا ہوں یہ لاتو اور یہ heavy font use کر رہے ہیں ہم یہاں پر بھی اگر آپ اس کا size بڑھا کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ بڑھا سکتے ہیں 30 کر دیتا ہوں میں 30 pixels اور اس کو یہاں لے آتے ہیں fillwork اور یہاں سے اب ہم ایک بنائیں گے box draw کرتے ہیں box shape use کی ہے یہ دیکھئے box ایک بنا لیا control اور down arrow کی پریس کیا میں نے تو یہ نیچے آ گیا جو یہ یہاں layer panel میں text اوپر چلا گیا اور جو rectangle ہے وہ نیچے آ گیا اب ان text اور rectangle دونوں کو select کرنا ہے اور اس کو کر دیں گے ہم align center اور align middle اب rectangle کو select کریں اور اس کا color minute change کرنا ہے یہاں سے red یہ والا لیں گے اور یہ جو text ہے اس کا color جو ہے وہ white کریں گے تو یہ جو ہے یہ ہمارا بن گیا اب ہم نے نیچے لکھنا ہے جی buy one get one اور نیچے free اس کا جو font میں use کر رہا ہوں وہ ہے بیباس جو کہ میرے کمپیوٹر میں انسٹال ہے یہاں سے یہ دیکھئے تین طرح کے fonts tab ہیں gravity designer کے اندر web fonts جو کہ google fonts ہیں اور imported fonts جو کہ آپ اس پروگرم میں import کرتے ہیں اور system fonts جو کہ میرے کمپیوٹر کے اندر چاہے وہ window ہے لینکس ہے Mac ہے اس کے اندر جو font انسٹال ہوئے ہوئے ہیں وہ اس tab میں موجود ہوتے ہیں تو آپ جون سے بھی font چاہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں system font کے اندر میں بیباس font ہے جو کہ use کرنا ہے تو یہ مجھے یہاں مل جائے گا یہ دیکھئے بیباس new آپ یہ internet سے free font ہے آپ آسانی سے download کر سکتے ہیں اس کا size تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں text کا size بڑا کرنے کے لئے یہ دیکھیں یہ جو orange color کا corner دیا ہوا ہے یہاں سے میں نے drag کیا ہے shift press رکھتے ہوئے تو یہ اس کا size جو ہے یہ آسانی سے بڑا ہو گیا چاہیں تو آپ یہاں سے بھی size جو ہے وہ بڑا کر سکتے ہیں 72 size جو ہے وہ میرا خیال ہے ٹھیک رہے گا اس کے لئے اب دیکھیں buy one get one جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے تو اس کے لئے آپ یہ کریں sizing کو auto کر دیں تو یہ آ جائے گا آپ کے سامنے buy one کا جو text color ہے وہ pure dark نہیں ہے تھوڑا سا grayish ہے یہ والا ٹھیک رہے گا اور get one جو ہے وہ white ہے تو get one کو select کریں اور یہاں سے color جو ہے وہ white آپ جانے اب ہم نے free جو ہے وہ لکھنا ہے تو اس کے لئے free کے لئے میں یہ کرتا ہوں کہ یہ جو text layer ہے اسی کو alt press کرتے ہوئے drag کر لیتا ہوں نیچے کیونکہ اس پر بھی ہم lotto font use کر رہے ہیں یہ والا جو font ہے یہ lotto font ہے لیکن یہاں پر میں نے تھوڑا سا style اس پر لگایا ہوئے تو وہ میں آپ کو کر کے دیکھاتا ہوں free type کر لیں یہاں پر اور اس کا جو size ہے وہ کافی بڑا ہے 100 کر کے دیکھتے ہیں 100 ٹھیک ہے یہاں سے اس کی جو spacing ہے وہ 5 کر دیں آپ کیا آپ مزید بڑھا لیں 10 کر دیں اور weight heavy ساتھ ہی ساتھ اب ہم یہ کریں گے کہ یہاں سے border میں آ جائے اور اسے fill کر لیجئے 5 pixel اس کا color جو ہے وہ white کر لیں مزید تھوڑا سا اس کا border جو ہے وہ 10 pixel کر لیتے ہیں جو spacing ہے وہ 5 کر دیتے ہیں تو اب اگر میں دیکھ سکوں یہ اس کا size میں نے رکھا تھا 100 اور 10 spacing 10 border تو یہی اگر یہاں پر میں apply کروں یہاں مختلف تجربے کر لیں 10 spacing اور 10 border اب ہم یہ کریں گے کہ اس کے نیچے ایک shadow جو ہے وہ کو ہم نے add کرنا ہے تو یہ shadow add کرنے کے لیے اس text کو select کیجئے اور more میں چلے جائیے یہاں سے آپ shadow پر آ جائیں اور یہ long shadow اس پر add کر دیجئے تو یہ جو long shadow ہے وہ بھی اس پر add ہو گیا ہے اس کو میں تھوڑا سا نیچے کر لیتا ہوں اور اس سب کو select کرتا ہوں اور یہ ہمارا align center کا button ہے اس کو میں نے press کیا تو یہ سارا align center ہو گیا اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسے بھی اس کے alignment جو ہے وہ درست ہو جائے تو اس کو select کیجئے اور یہاں سے align middle کر لیجئے اس پورے group کو آپ نے select کرنا ہے اور align middle کرنا ہے تو یہ middle میں alignment اس کی ہو گئی ہے تو مزید یہ کر لیجئے کہ یہ جو برگر کی میں جائے اس کو تھوڑا سا ادھر آپ چاہیں تو کر لیں مزید تھوڑا سا ادھر کر لیتا ہوں اور یہ دیکھئے ہمارا جو banner ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب simply آپ نے اس کو save کرنا ہے ctrl s press کریں save to file اور اس کا میں نام رکھتا ہوں banner design v2 اور save کر دیتا ہوں اب اگر یہ جو save ہوئی ہے یہ فائل gravity designer کی فائل میں save ہوا ہے اب آپ نے اس کا jpeg یا png اگر لینا ہے تو وہ آپ file میں جائیں اور export کر لیں png میں میں اس پر jpeg میں اس کو import کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے ہم اس کا نام دیں گے banner design v2 version 2 اور save کر لیا تو ہمارا جو نیا banner ہے وہ بن چکا ہے یہ میں یہاں پر اگر آپ کو دکھا سکوں یہ وہ banner تھا جو میں نے پہلے بنایا تھا اس میں میں نے red color کیا ہے buy one get one جو ہے وہ white color میں ہے یہاں پر black color میں نے use کیا ہے جو کہ بہت زیادہ اچھا نہیں لاغ رہا آپ چاہیں تو اس color کو جو ہے وہ change کر سکتے ہیں buy one کو select کیجئے اور یہاں سے اس کا color جو ہے وہ یہ والا کر دیجئے اور چاہیں تو اس کا جو weight ہے وہ بھی تھوڑا سا بڑھا کے bold کر لیجئے تو ایک تفہ پھر سے میں اس کو select کرتا ہوں اور اس کو sorry control z اس سب کو select کرنا ہے میں نے اور اس کو align کر لینا ہے middle میں center میں تو alignment اس کی درست ہوگی ہے اور مجھے امید ہے کہ vertically بھی یہ درست align ہوگا اور دوبارہ سے export میں جا کے آپ jpeg اور banner design version 2 replace کر دیجئے اور ہمارا نیا جو banner ہے وہ تیار ہوگیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی آرہا کا اظہار نیچے کمنٹس اور لائک کی صورت میں ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس پر مزید design اور development کے مطلق ویڈیوز آنے والے دنوں میں آ رہے ہیں